ہیلپ جون کے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریلوے سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو خبر ہوتی ہے اس کو میں اپنے چینل پر ڈسکس کرتا ہوں تاکہ بچوں کو اس کی جو جانکاریہ بھی مل جائے تو دیکھئے اسی طرح سے ایک اور خبر ہے کہ اب ہر سال نہیں ہوگی گروپ ڈی کی بھرتی دو سال میں ایک ہی بار یہ ریل بھرتی پر کوشٹ اپنائے گا چین پر گریہ اس میں دیکھے لکھتا ہے کہ ریلوے اب ہر سال ریل بھرتی پر کوشٹ ار ار سی گروپ ڈی کی بھرتی نہیں کرے گا ریل منترالے کے انردیش پر یہ پرگریہ دو سال میں صرف ایک بار اپنائی جائے گی بھرتی ریلوے کے سبھی جون میں یہ آدیش بھیج دیے گئے ہیں برطمان میں جو جون ریل بھرتی پر کوشٹ کی پرکشائیں کرا رہے ہیں اس کے بعد نہیں کرا سکیں گے اس بھرتی پرگریہ سے ریلوے جون کو ہر سال ہونے والا گروپ ڈی پرکشا کو لے کر پریشان نہیں رہنا پڑے گا ابھی تک ہر سال پرکشا ہونے سے ریلوے کو پورے انتظام کرنے پڑتے تھے اور پدوں کی سنکھیا بھی سینکڑوں میں ہوتی تھی اب ریلوے دو سال میں کھالی ہونے والے پدوں کے عویدان ایک ساتھ نکالے گا اس سے کھالی پدوں کی سنکھیا بھی ہجاروں میں ہوگی اور ریلوے دوارا پوری بیوستہ یعنی پرکشا کے اندر ککچنے ریکچکوں پشن پتر ٹرانسپورٹ اور انہیں کرنے میں جو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں وہ دو سال میں صرف ایک پر خرچ کرنے پڑیں گے ریلوے بھرتی پر کوش سے جوڑے افسروں کی معنی تو گروپ ڈی کے انترگر ٹریک مین کانٹے والا صفائی والا گیٹ مین سہید کئی پد ہوتے ہیں ان پدوں پہ ہر ماہ ایک منڈل سے اوسط پانچ سے دس کرمچاری سے ننیرویت ہوتے ہیں اگر کسی ریلوے جو ان میں چار و پانچ منڈل ہیں تو وہاں کرکت پدوں کی سنکھیا دو سال میں ہزار سے اوپر پہنچ جاتی ہے ریلوے ادھکاریوں کے مطابق نئے پد سوچت نہیں ہو رہے ہیں ایسے میں پچھلے کئی سال سے ریل بھرتی پر کوش جوڑے لگاتر بھرتیا ہونے سے پدوں کی سنکھیا جو ہزاروں میں کھالی ہوتی تھی اب سیمیت ہو گئی ہے ایسے میں اب دو سال میں اگر پرکشہ کرا کر بھرتی پر کرکی جاتی ہے تو ریلوے کی حیط میں ہوگا دیکھئے اور کیا لکھائے بیچ میں کیا لکھائے بھارتی ریلوے میں ہر جون کراتا تھا اپنے یہاں بھرتی دیکھئے سائیڈ میں لکھائے کہ ریلوے میں اب گروپ ڈی کی بھرتیاں ہر سال نہیں ہوں گی ہال میں آئے ایک آدیش کے اللہ ہے کہ اب ریل بھرتی پر کوش دو سال میں ایک بار پرکشہ کرائے گی پروتر ریلوے جون وہ آر ڈی ایسو کے بدوں پر ایک ساتھ بھرتی کرتا ہے دیکھئے دو سال کی بات تو دور رہی یہاں تو تین تین چار چار سال ہو چکے ہیں بھرتی کو آئے مگر یہاں پر مین جو بات کی کہ یہ گروپ ڈی کی بھرتی کی بات کی گئی ہے تو دو سال پہ کہا گیا تو لاشٹ بھرتی جو آئی تھی دیکھئے 2014 میں آئی تھی کروپ ڈی کی سب پورے انڈیا میں آئی تھی جتنے بھی آر آر سنگھیں اس کے بعد سے ستارہ دیکھئے ختم ہو چکے لگ بگ تو تین سال تو ہوئی گئے ہیں نہیں آئی ہے بھرتی تو ریلوے تو دو سال کے گیاں پیانی نکال لے گا اپنے پیسے بچانے کے لیے پورے انتیام کرنے کے لیے اور اس کے اوپر جو لیٹ ہوگا وہ کو الگ سے ہوگا اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل جو ریلوے کے بگینسی آر یہ ریٹائر آدمیوں کے لیے آرہی ہے ابھی بھی دیکھئے کتنی آئی ہے پرینٹس کی آئی ہے سینٹرل ریلوے میں آئی ہے ویسٹن میں دیکھئے گیارہ سو آئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا مطلب برا حال ہے بگینسی کا ریلوے سے سمبندیت کی سی بھی ان پرکار کی جانکاری رابط کرنے کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل ہیلپ جون کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھ ہی لیٹس نوٹیفکیشن پھانے کے لیے آپ لوگ بیل آئیکن کو دبا سکتے ہیں آپ سبھی چینل پہ جا کے باقی کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیوز کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ یہ جانکاری اب باقی بچوں تک بھی پہنچ سکے